ہم پہلے جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پری انکورپریشن کانٹیکٹس اینڈ پرموٹرز اس کی ہم رولز اب مزید دیکھیں گے دو رولز ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے جو تیسرا رول ہے وہ ہے پرموٹر is in fiduci relationship with his company پرموٹر کا کمپنی کے ساتھ trust اور confidence کا relation ہوتا ہے اس relation کو fiduci relationship کہتے ہیں فیڈیش ریلیشن میں پرموٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ company کے سامنے تمام فیکٹس کو ڈسکلوز کرے یعنی وہ company کے جتنے فیکٹس ہیں یا materials جن کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ company کے سامنے ان تمام فیکٹس کو ڈسکلوز کرے اس کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک case ہے Erlanger versus new sombrero Erlanger company کا پرموٹر تھا اس نے 55,000 pounds میں ویسٹ انڈیز میں fosfate mine کی ایک lease کو acquired کیا بعد میں اس نے mining rights کو نئی company کو ایک لاکھ دس ہزار پاؤنڈ میں sell کر دیا یعنی جو اس نے پہلے جو ویسٹ انڈیز میں fosfate mining rights خریدے تھے وہ 55,000 pounds میں خریدے تھے اور بعد میں اس کو بیچ دیا ایک لکھ دس ہزار پاؤنڈ میں ان کو sell کر دیا Erlanger نے خود ہی directors کو appoint کیا ہوا تھا اس نے purchase کو board سے approve کروا لیا یعنی یہ جو اس نے transaction کی تھی ایک لاکھ دس ہزار کی یہ اس نے کیونکہ board جو directors تھے وہ اس کے influence میں تھے تو اس نے اپنے board سے آرام سے اس transaction کو approve کروا لیا بعد میں company public ہوئی اور directors replace ہو گئے تو اس کے بعد جو directors تھے انہوں نے کہا انہوں نے transaction کی true nature کو دیکھا اور Erlanger پر case کر دیا کہ وہ اس contract کو cancel کرے جس میں اس نے mining rights کو sell کیا ہے تو court نے کہا held میں دیکھیں it was held by the court that the contract should be rescinded court نے کہا کہ اس contract کو cancel کر دینا چاہیے because the profit made by the Erlanger had not been properly disclosed to an independent board and therefore could not be retained انہوں نے کہا کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو Erlanger تھا اس نے اس profit کو independent board کے سامنے disclose نہیں کیا بلکہ جو اس کے influence میں board تھا اس کے سامنے اس نے اس profit کو disclose کیا ہے کیونکہ وہ جو directors تھے وہ تو اس کے influence میں تھے تو اس نے آسانی سے ان directors سے approve کروا لیا لیکن جو یہ independent directors ہیں ان سے approval چاہیے تو court نے کہا کہ اس contract کو cancel کیا جائے number next جو آ جاتا ہے rule میں وہ ہے promoter can promoter cannot make the secret profits یعنی جو promoter ہے وہ secret profit نہیں بنا سکتا a promoter is restricted to make a secret profit but no restrict on making of which company has a knowledge ایک promoter جو ہے اس کو restrict کیا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی بھی secret profit نہیں بنا سکتا لیکن اگر company کے knowledge میں ہے کہ یہ secret profit بنا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے and consent before making that profit اور اگر company نے اسے consent دی ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں سے کہ آپ secret profit بنا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اسے کوئی issue نہیں ہے پھر وہ secret profit میں نہیں آئے گا promoter can be compelled to account for the full amount of any profit actually made in the transaction اگر اس نے company کو نہیں بتایا ہوا اور وہ secret profit بناتا ہے تو یہ fiducian relationship کے بھی خلاف ہے اور دوسرا جتنی رقم اس نے secret profit کے through بنائی ہے جتنی رقم اس نے جس transaction میں بھی secret profit بنایا ہے وہ bound ہے کہ وہ company کے سامنے اس کو disclose کرے اس کے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک case ہے glickstone versus bonds اس case کے facts ہیں glickstone and three other allegedly purchased property for one forty thousand یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار پاؤنڈ میں تین آدمی جو تھے انہوں نے ایک property خریدی اور اس کے اوپر ایک company منائی company منائے کے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس property کو ایک لاکھ اسی ہزار میں بیچ دیا these persons then made up the first directors of the newly formed company انہوں نے اپنی ایک company منا لی اور جو property باقی رہا گئی تھی اس کو انہوں نے بیچ دیا ایک لاکھ اسی ہزار میں یعنی جو property انہوں نے پہلے خریدی تھی وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پاؤنڈ کی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا بعد میں ایک company منائی company بنا کے company منا لی ایک لاکھ اسی ہزار میں اور وہ company انہوں نے خود کوئی بیچ دی یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار کے خریدی تھی اور ایک لاکھ اسی ہزار میں انہوں نے اس کو property کو بیچ دیا اب جو these persons then made up the first directors of the newly formed company تو انہوں نے کیا کیا ایک company منا لی ایک لاکھ اسی ہزار پاؤنڈ میں انہوں نے اپنی ہی ایک company منا لی they disclose the 40,000 pounds profit but not other 20,000 profit as they originally purchase the land for 120,000 pounds and not one 40,000 pounds یعنی انہوں نے جو نئی company منائی سب سے پہلے تو وہ یہ director خود بن گئے اس کے بعد انہوں نے چالیس ہزار پاؤنڈ کا جو profit کمایا تھا وہ تو انہوں نے disclose کر دیا یعنی خریدی ایک لاکھ چالیس ہزار میں تھی اور جو انہوں نے بیچی تھی وہ تھی ایک لاکھ اسی ہزار میں یعنی چالیس ہزار کا profit انہوں نے disclose کر دیا یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے but not another 20,000 profit لیکن انہوں نے 20,000 کا profit شور نہیں کیا disclose نہیں کیا اب وہ 20,000 کہاں سے آ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ جو 20,000 کا profit انہوں نے شور نہیں کیا disclose نہیں کیا actual میں انہوں نے جو property خریدی تھی وہ ایک لاکھ چالیس ہزار میں نہیں خریدی تھی وہ انہوں نے خریدی تھی ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈز میں خریدی تھی تو جو 20,000 وہاں کے جو جو secret profit تھا وہ انہوں نے disclose نہیں کیا جو کہ fiduciary agent کے خلاف ہے اب اس میں issue کیا تھا had the promoters breach their fiduciary duties to the company کیا انہوں نے fiduciary duty اپنی جو ہے promoters نے breach کی ہے تو held decision میں کیا the house of lords held that they breached their fiduciary duties انہوں نے جو house of lords تھا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے اپنی جو fiduciary duty تھی اس کو breach کیا ہے and were liable to account to the company for the secret profit that they they had made تو انہوں نے کا کورٹ نے کہا کہ جو secret profit انہوں نے بنایا ہے وہ یہ company کے سامنے اس کو disclose کریں اس کے لیے یہ accountable ہے ایک بات یاد رکھیں جو تیسرا یہ جو ہم نے پڑا ہے secret profit والا اور اس کے بعد جو fiduciary relationship ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں اور ان دونوں کے یہ case جو ہے glickston versus buns یہ fiduciary relationship میں بھی اس کو set کیا جا سکتا ہے اور یہ دونوں rules آپس میں کچھ ملتے جلتے ہیں اوپر میں صرف یہ ہے کہ facts کو disclose کرنا ہے اور ادھر صرف secret profit کی بات کی گئی ہے secret profit جو ہے یہ بھی fiduciary relationship میں فال کر سکتا ہے